ہیلو سامین آپ کا اپنا کاری حاضر ہے ابن صفی کی ایمان سیریز کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اس سے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی ریسٹ میں جائیں اور پسلی اپیسوڈ بھی سنیں اور اپنے لطف کو دبالا کریں آئیے سنتے ہیں امران سیریز کی نئی اپیسوڈ کیپٹن فیاس کی مورسائیکل فراتے بڑھ رہی تھی اور امران کیریئر پر بیٹھا پڑھ بڑھاتا جا رہا تھا شلوار کا لٹھا بوسکی کی کمیز شلوار کا بوسکا لٹھی لٹھی کیا تھا لہولہ لہکوت بھول گیا رکو یار رکو شاید فیاس نے مورسائیکل روک دی بھول گیا امران بولا کیا بھول گئے کچھ غلطی ہو گئی کیا غلطی ہو گئی فیاس جنجلا کر بولا یار کم از کم مجھے تو علونا بنایا کرو شاید میں غلط بیٹھا ہوا ہوں امران کیریئے سے اترتا ہوا بولا جلدی ہے یار فیاس نے گردن جھٹک کر کہا امران اس کی پیٹ سے پیٹ ملائے ہوئے دوسری طرح موں کر کے بیٹھ کیا یہ کیا فیاس نے حیرت سے کہا بس چلو ٹھیک ہے خدا کی قسم تنگ کر ڈالتے ہو فیاس اگتا کر بولا کونسی مسئیبت آگئی امران بھی جنجلانے لگا مجھے بھی تماشا بناوگے سیدھے بیٹھو نا تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوا ہوں مان جو پیارے فیاس خوش آمدانہ لہجے میں بولا لوگ ہسیں گے ہم پر یہ تو بڑی اچھی بات ہے موں کے بل گرو گے سڑک پر اگر تقدیر میں یہی ہے تو بندہ بے بسو ناچار امران نے درویشانہ انداز میں کہا خدا سمجھے تم سے فیاس نے دانت پیس کر موٹسیکل سٹارٹ کر دی اس کا مو مغرب کی طرف تھا اور امران کا مشرق کی طرف اور امران اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے وہ خود ہی موٹسیکل ٹرائک کر رہا ہو راگیر انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے دیکھا یاد آگیا نا امران چہہ کر بولا شلوار کا لٹھا اور کمیز کی بوس کی میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی گلتی ہو گئی ہے امران تم مجھے اہمے کیوں سمجھتے ہو فیاس نے جنجلا کر کہا کم از کم میرے سامنے تو اس خبتی پان سے باز آ جائے کرو تم خود ہوگے خبتی امران برا مان کر بولا آخر اس ڈھونگ سے کیا فائدہ ہے ڈھونگ؟ ارے کمال کر دیا؟ افو اس لفظ ڈھونگ پر مجھے وہ بات یاد آئی ہے جس سے اب سے ایک سال پہلے یاد آنا چاہیے تھا فیاس کچھ نہ بولا مورسیکل ہوا سے باتیں کرتی رہی ہائیں؟ امران تھوڑی دیر بعد بولا یہ مورسیکل پیچھے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا؟ پھر اس نے بے تہاشا چیخنا شروع کر دیا ہٹو بچو میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا امران نے مورسیکل روک دی اور جیپیں ہوئے انداز میں راگیروں کی طرف دیکھتے لگا شکر ہے خدا کا پھر خود بخود رک گئی امران اترتا ہوا بڑھ بڑھ آیا پھر جلدی سے بولا لہو لہو لکھ ہوا تھا اس کا ہینڈل پیچھے ہے اب مورسیکلیں بھی الٹی بننے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فیاض نے بے وسی سے کہا تم تم کر رہے ہو یا میں؟ الٹی مورسیکل لیے پھرتے ہو اگر کوئی ایکسیڈن ہو جاتا ہو؟ چلو بیٹھو فیاض اسے کھینچ تبا بولا مورسیکل پھر چل پڑی اب تو ٹھیک چل رہی ہے نا؟ امران بڑھ بڑھ آیا مورسیکل شہر کے ویرانے کی طرف جا رہی تھی اور امران نے ابھی تک فیاض سے یہ بھی پوچھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی تھی وہ سے کہاں لے جا رہا ہے؟ آج مجھے پھر تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے فیاض بولا لیکن میں آج کل بلکل مفلس ہوں امران نے کہا اچھا تو کیا میں تم سے ادار مانگنے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں میں یہی سمجھ رہا تھا ارے بابرے پھر بھول گیا لٹھ مار کا پیجاما اور کمیز دہا کوتا بوس کا پلیز شٹ اپ امران یو فول فیاض جنجلا اٹھا امران کیپٹن فیاض نے ٹھنڈی سانس لے کر اسے پھر مخاطب کیا ہاں؟ تم آخر دوسروں کو بے وکوف کیوں سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہاں ارے بابرے یہ جھٹکے یار زیادہ چکنی زمین پر چلاو میں کہتا ہوں کہ اب یہ ساری ہماکتیں ختم کر کے کوئی ڈھنگ کا کام کرو ڈھنگ؟ لو یار اس ڈھنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے جہنم میں جاؤ فیاض جنجلا کر بولا اچھا امران نے بڑی سعادت مندی سے گردن ہلا دی مرساکت ایک کافی طبید و عریض امارت کے سامنے رک گئی جس کے پھار ٹریک پر تین چار باوردی کانسٹیبل نظر آ رہے تھے اب ترو بھی فیاض نے کہا میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤ گے امران اترتبہ بولا وہ اس وقت ایک دہی علاقہ میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا یہاں بس یہی ایک امارت اتنی بڑی تھی ورنہ یہ بستی معمولی قسم کے کچھے پکے مگانوں پر مشتمل تھی اس امارت کی بناوٹ طرز قدیم سے تعلق رکھتی تھی چاروں طرف سرخ رنگ کی لکھوری اینٹوں کی کافی بلند دیواریں تھی اور سامنے ایک بڑا پھاٹک تھا جو غالباً صدر دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہوگا کیپٹن فیاض امران کا ہاتھ پکڑے ہوئے امارت پر داخل ہو گیا اب بھی امران نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کس مقصد کے تحت لائے ہیں دونوں ایک طویل دالان سے گزرتے ہوئے کمرے میں آئے اچانک امران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور مو پھیر کر کھڑا ہو گیا اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پر اندھی پڑی تھی اور اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا وہ کپکپاتی آواز میں بڑھ بڑھا رہا تھا خدا اس کے متعلقین کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے میں تمہیں یہاں دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں لایا فیاز جنجلا کر بولا تجیز و تکفین کے لیے چلدا وہاں بھی مانگ سکتے تھے آخر اتنی دور کیوں گزرت لائے یار امران خدا کے لیے بور نہ کرو میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں فیاز نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں مگر پیارے پانچ روپے سے زیادہ نہ دے سکوں گا ابھی لٹھی کا بوسکہ خریدنا ہے کیا لٹھی لو یار پھر بھول گیا کیا مسیوت ہے فیاز چند لمحے کھڑا اسے گھرتا رہا پھر گھرتا یہ امارت پسلے پانچ برسوں سے بن رہی ہے کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے بلکل نہیں امران صاحب حلال کر بولا اگر یہ لاش کسی امرود کے درخت پر پائی جاتی تو میں عجوبہ تسلیم کر لیتا یا تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ میں شروع سے ہی رنجیدہ ہوں امران میں ٹھنڈی سانس لے کر کہا رنجیدہ نہیں سنجیدہ فیاز پھر جنجلا گیا امران خاموشی سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا وہ آہستہ سے بڑھ بڑھایا تین زخم فیاز اسے موڑ میں آتے دیکھ کر کچھ مسرور سا نظر آنے لگا پہلے پوری بات سن لو فیاز نے اسے مہاں تک کیا ٹھہرو امران جھکتا وہ بولا وہ تھوڑی دیر تک زخموں کو وار سے دیکھتا تھا پھر سر اٹھا کر بولا پوری بات سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کے مطلق تم کیا بتا سکتے ہو آج بارہ بجے دن کو یہ گھیل دیکھی گئی فیاز نے کہا میں زیادہ عقل مندانہ جواب نہیں چاہتا امران ناکس کوڑ کر بولا میں جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر تین وار کیے اور کچھ امران اسے سوادیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کیا فیاز بولا مگر شیخ شریف دوئم یعنی علی امران ایم ای سی پی ایش ڈی کا خیال کچھ اور ہے کیا سن کر مجھے اللہ سہی احمد بٹا دو سمینے لگو گئے ارے یار کچھ بتاؤ بھی تو سہی اچھا سنو قاتل نے پہلا وار کیا پھر پہلے زخم سے پانچ پانچ انچ کا فاصلہ ناب کر دوسرا اور تیسرا وار کیا اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بلکل سیدھ میں رہے نہ ایک سوٹر ادھر نہ ایک سوٹ ادھر کیا بکتے ہو فیاز بل بڑا گیا ناب کر دیکھ لو میری جان اگر غلط نکلے تو میرا کلم سر کر دینا آہاں شاید میں غلط بول گیا میرے کلم پہ سر رکھ دینا امران نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اس نے ایک طرف پڑا ہوا ایک تنکہ اٹھایا اور پھر جھک کر زخموں کا درمیانی فاصلہ نابنے لگا فیاز اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا لو امران اسے تنکہ پکڑاتا ہوا بولا اگر یہ تنکہ پانچ انچ کا نہ نکلے تو کسی کی داڑی تلاش کرنا مگر اس کا مطلب فیاز کچھ سوچتا ہوا بولا اس کا مطلب یہ کہ کاتل و مقتول دراصل آشک و معشوق تھے امران پیارے ذرا سنجیدگی سے یہ تنکہ بتاتا ہے کہ یہی بات ہے امران نے کہا اور اردو عدب کے پرانے شورا کا بھی یہی خیال ہے کسی کا بھی دیوان اٹھا کر دیکھ لو دو چار شیر اس قسم کے ضرور مل جائیں گے جن سے میرے خیال کی تائید ہو جائے گی چلو ایک شیر ہی سن ہی لو موچ آئے نہ امران پھر بولا ایک آشک ہی اردو شاعری کے مطابق اپنے محبوب کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے قتل کرے کیمہ بنا کر رکھ دے یا ناپ ناپ کر سلیکے سے زخم لگائے یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ بھی نہیں لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول کو کسی سے جدو جہد کرنی پڑی ہو بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چپ چاپ لیٹ کر اس نے کہا جو مزاج یار میں آئے پرانی شاعری اور حقیقت میں کیا لگاؤ ہے فیاض نے پوچھا ہوتا نہیں امران پور خیال انداز میں سر ہلا کر بولا ویسے اب تم پوری غزل سنا سکتے ہو مقتہ میں عرض کر دوں گا فیاض تھوڑی دیر خاموش رہا پھر بولا یہ امارہ تقریباً پانچ سال سے خادی رہی ہے ویسے ہر جمعرات کو صرف چند گھنٹوں کے لیے سے کھولا جاتا ہے کیوں؟ یہاں دراصل ایک قبر ہے جس کے مطلق مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے چنانچہ ہر جمعرات کو ایک شخص اسے کھول کر قبر کی جاروب کشی کرتا ہے چڑھاوے وغیرہ چڑھتے ہوں گے؟ امران نے پوچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں جن لوگوں کا یہ مکان ہے وہ شہر میں رہتے ہیں اور ان سے میرے قریبی طلقات ہیں انہوں نے ایک آدمی اسی لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ ہر جمعرات کو قبر کی دیکھ بال کر دیا کریں یہاں موت قدیم کی بیڑ بھی نہیں ہوتی بہرحال آج دوپیر کوئی جب وہ یہاں آیا تو اس نے یہ لاش دیکھی تالہ بند تھا امران نے پوچھا ہاں اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کنجی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھوئی اور پھر یہاں اس قسم کے نشانات نہیں مل سکے جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو تو پھر یہ اللہ عاشہ آسمان سے ٹپکی ہو گئی امران نے سنجید کی سے کہا بہتر تو یہ ہے کہ تم اسی شہید کی مدد طلب کرو جس کی قبر پھر بیٹھنے لگے فیاض بولا اس امارت کے ملک کون ہیں اور کیسے ہیں امران نے پوچھا وہی میرے پڑوس والے جج صاحب فیاض بولا ہائے وہی جج صاحب امران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ہون چاکھ میں لگا ہاں وہی یار سنجید کی سے خدا کے لیے تب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا امران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بھولا کیوں تم نے میری مدد نہیں کی میں نے فیاض نے حیرت سے کہا میں نہیں سمجھا خود غرض ہو نا بھلا تم میرے کام کیوں آنے لگے ارے تو بتاؤ نا میں واقع نہیں سمجھا کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پوڑوسی جج صاحب کی لڑکی سے میری شادی کرا دو مت پکو ہر وقت بے تکی باتیں میں سنجید کی سے کہہ رہا ہوں امران نے کہا اگر سنجید کی سے کہہ رہے تو شاید تم اندے ہو کیوں اس لڑکی کی ایک آنکھ نہیں ہے اس لیے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے اور میرے کتوں کو ایک نظر سے دیکھے گی یار خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ پہلے تم وعدہ کرو امران بول دا اچھا بابا میں ان سے کہوں گا بہت بہت شکریہ مجھے سچ مچ اس جڑکی سے کچھ ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں اسے لو یار بھول گیا حالانکہ کچھ دیر پہلے اسی کا تذکرہ تھا چلو چھوڑو کام کی باتیں کرو نہیں اسے یاد ہی آ جانے دو ورنہ مجھ پر ہسٹریہ کا دورہ پڑ جائے گا عشق فیاز مو بنا کر بولا جیو شاباش امران نے اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے اچھا اب یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی یا نہیں نہیں نہ تو وہ اس علاقے کا باشندہ ہے اور نہ جج صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہیں یعنی کسی نے اسے پہچانا نہیں نہیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی یا نہیں جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے کوئی نہیں مگر ٹھہرو فیاز ایک میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا واپسی پر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلہ تھا یہ تھیلہ ہمیں لاش کے قریب مللا تھا فیاز نے کہا ایمان تھیلہ اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا کسی بڑھائی کے عوضار اس نے کہا اگر یہ مقتود ہی کے ہیں تو ویسے اس شخص کی ظاہری حدت اچھی نہیں لیکن پھر بھی یہ بڑھائی نہیں معلوم ہوتا کیوں اس کے ہاتھ بڑے ملائم ہیں اور ہتھیدیوں میں کھردرا پن نہیں ہے یہ ہاتھ تو کسی مصور یا رنگ ساز ہی کے ہو سکتے ہیں امران دول ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی فیاز نے کہا ایک اہمک آدمی سے اس سے زیادہ کی توکہ رکھنا کلوندی نہیں امران ہاسٹر پر اس کے زخموں نے مجھے الجن میں ڈال دیا ہے فیاز نے کہا اگر تم نے میرے زخموں پر مرم رکھا تو میں ان زخموں کو بھی دیکھ دوں گا کیا مطلب جیچہب کی لڑکی امران اس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آگیا ہو اس مقام کی ایک کنجی جیچہب کے پاس ضرور رہتی ہوگی ہاں ایک ان کے پاس بھی ہے ہے یا تھی یہ تو میں نے نہیں پوچھا خیر پھر پوچھ لینا اب لاش کو اٹھواؤ پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں زخموں کی گہرائیوں کا خاص خیال رکھا جائے کیوں اگر زخموں کی گہرائیاں بھی ایک دوسری کے برابر ہوئیں تو سمجھ لینا کہ یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے کیوں فضول بکواس کر رہے ہو جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی امران ایم ایسی پی ایش ڈی کی خدمات حاصل کرنا ورنہ کوئی کیا نہیں ذرا بتاؤ تمہیں کون سا لفظ بھول رہا ہوں ضرورت فیاض برا سمجھ بنا کر پولے جیتے رہو ورنہ کوئی ضرورت نہیں تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا اور کچھ اور یہ کہ میں پوری امارت دیکھنا چاہتا ہوں امران نے کہا پوری امارت کا چکر لگا لینے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں لوٹا ہے ہاں بھئی جیت صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھے نہ کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کی حییت بدلنے کی کوشش کیوں کر دا دی جبکہ پوری امارت اسی پرانے ڈنگ پر رہنے دی گئی کہیں بھی دیوار پر پراسٹر نہیں دکھائی دیا لیکن یہاں ہے پوچھ دوں گا اور خنجی کے مطالق بھی پوچھ دینا اور اگر وہ محبوبہ یا چشم مل جائے تو اسے کہنا کہ تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی تھی کیونکہ تیر نیم کا شکلوتی ہی آنکھ کا ہو سکتا ہے تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے فیاض نے کہا یار بڑے احسان فروش ہو فروش شاید میں پھر بھول گیا کہ کون سا لفظ ہے فراموش جیو ہاں تو بڑے احسان فراموش ہو اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کچھ بتایا ہی نہیں جی سرمائین آپ نے امران سیریز کی نئی اپیسوڈ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر ہلکہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوڈ کے ساتھ